کہانی نادان لڑکی کی میری دعائی قبول کیوں نہیں ہوتی ایک لڑکی کھلے آسمان کی لیتی آنکھوں میں آنسو لیے سسکتے ہمیں لہجی میں اللہ سے شکوا کر رہی تھی تو میری دعائی کیوں نہیں سنتا اللہ تو مجھے میری پسندیدہ چیز کیوں نہیں دیتا تو میری پسندیدہ سکس کیوں مجھ سے چھین لیتا تو کیا مجھ سے پیار نہیں کرتا کیا میں تیری بندی نہیں اے خدا کتنا صبر کرو کب تک آنسو برداست کرو میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ سب میں تو کسی کا برا نہیں چاہتی میں تو کسی کا دل نہیں دکھاتی بھی میرے ساتھ ہی کیوں سسکتے ہوئے ایک ہی ساتھ میں اللہ سے کہہ دینا چاہتی تھی وہ لڑکی اور پھر وہ تحجید کے لیے اٹھ کھری ہوتی ہے اور خدا سے صبر مانگ لیتی ہے اس کی بھیگی ہوئی پلگی اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ وہ کتنا صبر کر چکی ہے وقت گزرتا جاتا ہے حالات صبرنے لگتی ہیں اس لڑکی کی زندگی آسان ہونے لگتی ہے صبر آ جاتا ہے احساس ہونے لگتا ہے اس ذات میں جو لوگ دور کیے جو چیزے دور کی جو ازمائش دالی جو امتحان لیے وہ سب اس کی محبت تھی تاکہ تمہیں گر کر خود خدا ہونا آئے اور معلوم ہو جو لوگ تم سے دور کیے ہیں وہ تمہارے خابل تھے ہی نہیں وہ تمہاری محبت کے خابل نہیں تھے تم سے دور اس لیے کیے تاکہ ان کا اصل چہرہ سامنے آئے تم نے جو صبر کرتے ہوئے آسو بہائے وہ ضائع نہیں کیے گئے اس رب نے اسے کئی گناہ زیادہ تمہارے نصیب میں لکھی ہے یہ بات سمجھنے میں اس نادان لڑکی کو ایک عرصہ لگا گا لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو اللہ کی محبت پہ شکر ادا کرنے لگے ہم ایک ملکی سے بنا وجہ ہیں اس کی حکمتوں اور مسلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی وہ اپنی ہر بندے سے پیار کرتا ہے اپنے بندے کے دل میں اسی کی محبت ڈالتا ہے جو اس کی قابلی میں کبھی کبھی زندگی امتحان لیتی ہے تو صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے جہاں ہم توٹ کر گر جائے لیکن اللہ ہم اتنی حیمت دے دے کہ خود کو سنبھل کر آگے بڑھ سکیے بس بات ہے تو صبر اور توقع کی دعائی کبھی رد نہیں ہوتی بس صحیح وقت پر قبول ہوتی ہے اور اللہ جانتا ہے کب کون سی شے ہمارے لیے بہتر ہے اور کس شے کا ملنا ہمیں مستقل سکون دے گا اللہ کے سیوہ تمہارا دکھ کوئی نہیں جان سکتا اللہ سے اپنے سارے دکھت بیان کر دیا کرو وہ تمہیں بہت اچھے سے سمجھتا ہے وہ تمہیں سب سے بہتر جانتا ہے وہ تمہیں ایک دن سب سے بہترین سے نوازے گا اپنے رکھ پر یقین رکھتی ہونا بس اس کی مسئلہت پر کبھی شک نہ کرنا اگر اس نے کچھ تم سے لے لیا ہے تو یقین رکھو وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے موضہ بنا رہا ہے وہ تمہیں اب بہترین سے نوازے والا ہے اللہ تمہارا دل بدل دے گا وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا کبھی کبار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالی ہماری دعائی نہیں سن رہا ہماری طرف کو دیکھ نہیں رہا جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں دے نہیں رہا اور ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتی ہیں اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتے دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تھک جانا برا نہیں ہے مایوس ہو جانا برا ہے بہت برا اللہ تعالی کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے تم اس سے باتیں کرو اور وہ تمہیں سنیں جب حجت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پہ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھا اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں ان مخصوص کلمات سے گافل رکھتا بلکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی دل میں دعا کا خیال لاتا ہی کیوں وہ کبھی تم سے گافل نہیں ہوتا جو درد تم اسے زبان سے کہنے ہی سکتی وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتی وہ تو دل پر قابض ہے تو وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندی کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھ رہے ہیں ندامت اور صدا اللہ تعالی کو بہت پیاری بیتی ہے یہ جو اس قدر توڑا کیا ہے تمہیں در حقیقت رب سے جوڑا کیا ہے تمہیں تمہاری چاہت جو نہ مل سکی تمہیں اب کی بار رب کی چاہت سے نوازہ زائے گا تمہیں تم جو دل کا درد لیے بیٹھے ہو یہ رب سے عشق کی اپدادہ کا راستہ مل گیا ہے تمہیں تمہارا خوشیوں سے مایوسی کی طرف آنا دراصل اب پورا آسمان مل گیا ہے تمہیں وہ جالی راست نہیں تو کیا ہوا اندھیروں میں چمکنے کا موقع مل گیا ہے تمہیں نہیں ملا وہ شخص تو کیا ہوا اس پوری دنیا کو بنانے والا جمع گیا ہے تمہیں وہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر پا دے لیے بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرتی رہو تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملیں تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو تمہاری بیچائی کو سلجھن میں تبدیل کر دے گا تمہارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو وہ تمہاری بات سن کر تمہاری طرف دیکھ کریں کچھ دروازی کھولتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو وہ تمہاری جندگی سے گزرنے پر ہر واقعے سے واقعے بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دوں وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنکھوں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے وہ ان کو اپنے خون سے خوشیوں میں بدل دے گا بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رہو تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے تمہارے بین کچھ کہیں جو تمہاری حال سے واقع ہے جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو وہ تمہیں مایس نہیں کرے گا جب ہماری مانگی جانے والی چیز ہمیں نہیں ملتی تب وہ ہمیں اس سے بھی بہترین چیز سے نوازتا ہے وہ ہمارے صبر کرنے پڑی دو ہماری زندگی سوارتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کی نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ جنگی سے وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کی دروازے کھولتا ہے وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے اور چاہت یہ بھی دل سے کبھی نہ نکلتی ہے آپ بے بس ہونا شروع ہو جائے ہر دعا ہر تحجد میں مانگنا شروع کر دی اللہ مانگنے کی توفی بہت کم لوگوں کو دیتا ہے بہت کم لوگوں میں طرف پیدا کرتا ہے سچی والی اگر ایسا ہے تو بس مانگتی رہے وہ نواز نہ چاہتا ہے آپ کو آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے وہ جانتا ہے دل میں چھپائی ہے جو راج تم نے اسے خبر ہے تمہارے راتوں میں اٹھ اٹھ کے رونے کی ہر آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بہا وہ رب گواہ ہے اس کا اس نے دیکھا ہے تمہیں اپنی تقریب دنیا سے چھپاتے ہوئے اس کو علم ہے تم پر ہر گزری قیامت کا وہ تمہارے حالات سے اندام تو نہیں کیوں چھوڑ بیٹھے وہ ہاتھ پہ یوں ہار مان کر کیوں اتنے بدغمان ہو تو اپنے اللہ سے وعدہ ہے اس کا کہ وہ کر دے گا سبا